باہر رحمان الرحیم میں محمد اسامہ سرسری ہم ایپ بنانا سیکھ رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ یہ موب ایزی ایپ ہے اسے میں کھولتا ہوں پلے اسٹور پر موجود ہے اگر آپ نئے ہیں تو پلے اسٹور سے اسے ڈانلوڈ اور انسٹال کر لیں اور اس میں کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں اپنا جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے سے سائن ان ہو جائیں اس کے بعد پھر لگن ہو سکیں گے اس سارا میں پچھلے اسباق میں سکھا چکا ہوں اس سبق میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپنی ایک ایسی ایپ تیار کریں جس کے اندر ہم کچھ کتابیں ڈال دیں ایک کتاب ڈال دیں یا کچھ کتابیں ڈال دیں یا کچھ سیکشنڈز ڈال کر ایک لائبریری ٹائپ کی ایپ بنائیں تو ہم نے یہ پہلے ایپ بنائی تھی اور اس کا نام ہم نے رکھا تھا ایپ کورس میں اس کے یہاں پہ کلک کر کے اس کے پینسل جو بنا ہوئے نا ایڈٹ کا بٹن اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں ایپ کورس کا نام ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ سل جائے کہ ایپ کا نام تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا نام رکھتا ہوں my all books ٹھیک ہے اور باقی چیزیں اسی طرح رہنے دیتا ہوں البتہ اوپر آئیکون ہے آئیکون کو بھی بدلنا چاہیے تو پہلے میں اسے یہ پیلا جو بٹن ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ سیف ہو جاتا ہے اس طرح my all books اس کا نام ہو گیا اب ایپ کورس والا جو آئیکون ہے یہ درست کر لیتے ہیں ہم یہ میں پکسل لیب نام کی ایپ ہے اس کے اندر ڈیزائن بناتا ہوں عام طور پر تو اس میں میں لکھ دیتا ہوں کتاب گھر ٹھیک ہے ایک ویسی ایپ کے نام کی طور پر کتاب گھر لکھ دیتے ہیں اس کا فونٹ میں اردو والا کر دیتا ہوں اور اسے بڑھا کر کے شروع میں اسپیس دے دیں دو تاکہ کاف کی ڈنڈی نظر آجائے پوری اور اچھی طرح بڑھا کر کے ان دونوں میں کافی فاصلہ ہے وہ فاصلہ میں دور کر دیتا ہوں چونکہ میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں اس لیے ہاتھ تھوڑا میرا صاف ہے اس میں اور اسے بول کر دیتا ہوں تاکہ ڈارگ ہو جائے اور اس کے اندر سٹروک ڈال دیتا ہوں تاکہ اس طریقے سے ہو جائے اور اسے سایا بھی دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا 3D معلوم ہو ایک اسپیس آخر میں بھی دے دیتا ہوں تاکہ گھر کے بعد بھی اسپیس آ جائے اور پھر اس کے بعد اس میں میں ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ پیچھے کچھ بھی نظر نہ آئے اور اسے میں سیف کر لیتا ہوں اپنے موبائل کے اندر اور ایپ میں جاتے ہیں دوبارہ اس کو ایڈٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں اوپر آئیکن جو ہے اسے بدل دیتے ہیں کتاب گھر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا آئیکن بھی بنا دیا فٹا فٹ آپ بھی اچھا سا آئیکن اپنی ایپ کا بنا سکتے ہیں اب ہم اس ایپ کے اندر جاتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس میں پہلے پیج پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا یہاں سے ہم بہت سارے پیجز بنا سکتے ہیں اپنے ابھی ہمارے پاس یہ سب سے پہلا جو پیج ہے اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لکھا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ کورس کا تعریف ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یعنی ہم نے یہ خالی کر دیا پیج کو اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اوپر ایپ کورس لکھا ہوا آرہا ہے اس کو درست کرنا ہے تو یہ نیچے سیٹنگ کے بٹن پر ہم جائیں گے اور یہاں سے ایپ کورس کو ہٹا کر کتاب گھر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کتاب گھر کے اندر مجھے اپنی کئی ساری کتابیں دکھانی ہیں تو اس میں کتابوں کا ایک سیکشن آتا ہے ابھی میں پلس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے سامنے جو یہ اوپشن آتے ہیں ان میں سے وہ اوپشن نہیں ہے جو مجھے ابھی مطلوب ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری کتابیں یہاں پر نظر آئیں ایک ایک کر کے اور ہر کتاب کا ٹائٹل نظر آئے اس پر کلک کریں تو وہ کتاب پی ڈی ایف کی صورت میں کھل جائے اس کے لئے میں دوبارہ اس پیج کے سیٹنگ کے بٹن میں جاؤں گا اور یہ پیج ٹائپ جو ہے یہاں پر فری پیج لکھا ہوا ہے یہاں کلک کروں گا یہ کئی سارے قسم کے پیج ہیں ان میں سے سب سے اوپر والا لیا ہوا تھا فری پیج یعنی بالکل بلینک اس میں اور بھی کئی سارے اوپشن سے جو ایک ایک کر کے ان میں سے بیچتر کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ اس کورس میں ایک ایک کر کے سب سے بیچ میں دیکھیں سیکشنز لکھا ہوا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور پیلے بٹن پر کلک کر کے اس کو اوکے کرتا ہوں اب پلس کے بٹن پر میں کلک کروں گا تو میرے سامنے صرف دو اوپشن آرہے ہیں سیکشن اور یہ دائے طرف جو دیوار آتی ہے اس کا جو آئیٹم اس کی جو بٹن وغیرہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں سیکشن پر کلک کرتے ہیں ہم اب یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اوپر اس سیکشن کی کو تصویر دیں تو میں یہاں کلک کرتا ہوں میں اپنے موبائل کے اندر جاتا ہوں اور موبائل کے اندر جانے کے بعد میں جاتا ہوں تصانیف والے خانے میں اور اس میں پھر میں جاتا ہوں یہ ساری میری کتابیں ہیں الحمدللہ آپ کو بھی جو کتابیں ڈالنی ہوں تو ان کتابوں کا ٹائٹل آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی یا خود بنا لیں ٹائٹل بنانے میں بھی دیر نہیں لگتی تو اب مثال کے طور پر میری کتاب ہے آؤ شائری سیکھیں اس کو لیوں یہ کس سے ابتدا کروں آغاز کرتا ہوں قرآن کریم گلدست ہے قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں اور ٹائٹل لکھنا پڑے گا یہاں پہ نام اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹائٹل لکھنا ضروری ہوگا اگر نہیں لکھیں گے تو یہ منع کر دے گا اوکے نہیں کرے گا تو میں یہاں کیا کرتا ہوں قرآن لکھ دیتا ہوں کہ کوئی سرچ کرے نا قرآن لکھ کر تو اس کے سامنے یہ آ جائے اور یہ جو بیک گراؤن کلر ہے اس کو بھی سفید رہنے دیتے ہیں اور ٹیکسٹ کلر کو بھی سفید کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اون کلک ایکشن اس پر اگر کلک کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ بٹن اس بٹن پر کوئی کلک کرے گا تو اس کیا ہونا چاہیے ایکشن کیا ہونا چاہیے تو اون کلک ایکشن پر میں ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دس اپشن آتے ہیں کہ ہم بٹن پر جب کلک کریں گے تو ان دس میں سے کوئی بھی ایک کام ہو سکتا ہے ہم کو کتاب کھولنی ہے تو یہاں دیکھیں ایک اپشن آرہا ہے اوپن پی ڈی اے فائل بائی یو آر ایل اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں نیچے ایک اور اپشن آ جائے گا اوپن پی ڈی اے فائل بائی یو آر ایل یہاں ہمارے سامنے دو اختیار ہیں نمبر ایک ہم فائل پر کلک کریں اور اس کے اندر یہی سے ہم اپنے موبائل کے اندر سے ہی کوئی پی ڈی اے ف جیسے میرے پاس یہ والی پی ڈی اے ف ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک پی ڈی اے ف میں یہاں پر اپلوڈ کر دوں لیکن اس سے ہماری ایپ کے اندر جو ہم کو اسپیز ملا ہوا ہے نا ڈھائی سو ایم بی فری میں ملا ہوا ہے اس کی لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو کتاب ہو آپ اس کتاب کو اپنے موبائل میں سے گوگل ڈرائیو پر اپنے اپلوڈ کر دیں ڈرائیو نام آپ پلے سٹور پر لکھیں یہ والی ایپ اپنے موبائل میں اسٹرول کر لیں اور اس کے اندر لوگن ہو جائیں اپنے جی میل کے اکاؤنٹ سے جی میل کے اکاؤنٹ سے دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی بنتا ہے اور جی میل کے اکاؤنٹ سے ہمارا پلے سٹور بھی کھلتا ہے جی میل کے اکاؤنٹ سے گوگل ڈرائیو پر ہم کو پندرہ جی بی کا ڈیٹا رکھنے کی فری اجازت ہے یہ میں نے اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے یہاں پر میں جاتا ہوں اپنی زمبیلے سرسری میں اور یہاں تسانیوے سرسری سارے میں نے اندر فولڈر بنائے ہوئے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی بعد میں کبھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ فیلحال تو آپ یہاں پر کہیں بھی کر لیں گے میں تو اپنی کتابوں کی طرف جا رہا ہوں دینیات عدبیات عدبیات والی کتاب میں میرے پاس یہاں پر نہیں ہم نے گلدستہ قرآن کریم دینیات میں ہم جائیں گے اور خلاصہ قرآن پارا بارا پارا یہاں پر کہاں ہے گلدستہ قرآن کریم نامی کتاب یہاں آگئی اب یہ فائل ہے پی ڈی ایف کی جو میں نے اپنے موبائل سے گوگل ڈرائیو پر رکھی دی یہاں میں تین ڈوٹ پر کلک کروں گا تو اوپر دیکھیں شیئر کا بٹن ہے شیئر سے نیچے مینج ایکسیس میں آپ جائیں اور مینج ایکسیس میں آپ کو یہاں پر یہ اینیون اینیون ویڈ دی لنک لکھاوا یہ میں نے کیا ہے ورنہ یہ کیا ہوتا یہاں پر یوں ہوتا یہ اس طرح کیسے ہوتا تو اس کیا ہوتا کہ کوئی بھی اس لنک پر کلک کرے گا تو کتاب نہیں کھولے گی آپ کو پہلے یہ لنک کھولنا پڑے گا یہاں پر کلک کیا اس پر پھر کلک کیا پھر اس کے اوپر اینیون پر کلک کر دیا تاکہ کوئی بھی اس لنک پر کلک کرے تو وہ اس کتاب کو دیکھ سکے اب چاہے وہ دیکھ سکے کمنٹ کر سکے ایڈیٹ کر سکے تو آپ صرف ویور پر رکھیں تاکہ وہ صرف دیکھ سکے اب یہاں پر دوبارہ میں ان تین ڈوٹ پر کلک کروں گا اور مینج ایکسیس میں جا کے ہم نے اس کا لنک کھول دیا اب پانچویں نمبر پر دیکھیں کوپی لنک لکھا ہوا آرہا ہے اس کوپی لنک پر میں کلک کروں گا تو اس کتاب کی پی ڈی ایف فائل میرے پاس کوپی ہو گئی اب میں دوبارہ جاتا ہوں اپنی ایپ کے اندر اور یہاں ہم کو یہ لنک پیسٹ کرنا ہے دبا کے رکھیں پیسٹ پر کلک کر دیں اور اس رائٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ آپ کا پہلا بٹن تیار ہو گیا اور اس بٹن میں دیکھیں گلدستہ خنان کریم کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے اور اس پر کلک کرنے سے اچھا سب سے پہلے تو نیچے پی لے بٹن پر کلک کر کے اس کو سیف کر لیا کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ موبائل اچانک بند ہو جائے ہنگ ہو جائے تو آپ کی یہ والی محنت ضائع نہ ہو اب یہ سیف ہو گیا اس پر میں کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں اس موبائل کے اندر کھل جائے گی جو بھی اس ایپ کو چلا رہا ہوگا گلدستہ قرآن کریم والے بٹن پر کلک کرتے ہی اس کے سامنے یہ والی کتاب کھل جائے گی اور وہ آسانی سے اس کا متعلق کر سکے گا اسے ڈاؤنلوڈ کر سکے گا تو یہ ساری سہولیات اس کے سامنے نیچے صفحہ نمبر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ اگر پروفیشنل ایپ ہم بناتے ہیں انڈروائیڈ سٹوڈیو پر مثلا جاوا یا کورٹلین لینگویج کے ذریعے سے تو ہمیں بے شمار محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے ایسی ایپ تیار ہوگی جس میں ہماری پی ڈی ایف کتاب ہو تو یہ ہماری کتاب گھر ایپ کے اندر ہم نے ایک کتاب شامل کر لی اب ہم اس میں پلس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں سیکشن میں جاتا ہوں اور دوبارہ ٹائٹل کے لیے یہاں اپنے موبائل کے اندر جاتا ہوں فوٹوز پر کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں سے میں تصانیف میں جاتا ہوں اپنی یعنی یہ میرے موبائل کے اندر گیلری ہے جہاں میں نے ایک فولڈر کے اندر یہ سارے رکھے ہوئے ہیں اور اب یہاں سے میں آؤ قافیہ سیکھے پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں قافیہ لکھ دیتا ہوں نام کے طور پر اور یہ نظر نہیں آئے گا اچھا اس کو نظر کیسے آتا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں یہ ابھی آپ کو دیکھیں ٹیکس کلر کو اگر میں لال کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ جو میں نے بٹن بنایا ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور نیچے قافیہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ٹائٹل آئی رہا ہے نا تو اس قافیہ کو چھپا دیتے ہیں اب نہیں لکھیں گے تو یہ اوکے ہی نہیں کرنے دیکھا دیکھیں میں قافیہ کو ہٹاتا ہوں اور اوکے کا بٹن دباتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے ٹائٹل اس ریکوائیڈ ٹائٹل تو لکھنا ہی ہے اور لکھتے بھی ہم کتاب کے نام کی مناسبت سے لیکن فونٹ کلر کو ہم بلکل وائٹ کر دیتے ہیں بلکل کونے پہ کر دیں پورا وائٹ ہو جائے گا یہ اور یہ نظر نہیں آئے گا لیکن اب اس کو کلک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں میں اس کو کلک کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا اب اچھا یہ بھی ایک نئی چیز سیکھ لیں کہ ایک چیز آپ نے بنا دی اب اس میں کلک کرنے پہ تو کو ہم نے ڈالا ہی نہیں اس کا لنک اس کا لنک ڈالنے کے لیے اس کو پکڑ کے الٹے ہاتھ پہ لے جائیں تو آپ کو پس دو اختیار ہوں گے ڈیلٹ کر دیں یا ایڈٹ کریں ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ یہاں آگئے اون کلک ایکشن پہ کلک کرتا ہوں اوپن پی ڈی ایف فائل بائی یو آر پہ کلک کرتا ہوں نیچے سے لنک لیتا ہوں یہاں پر مجھے اس کا لنک ڈالنا ہے میں دوبارہ گوگل ڈرائب پہ جاتا ہوں اور اپنی آؤ قافیہ سیکھیں کتاب کو میں یہاں سے اس کا لنک لینے کے لیے اپنے تصانیف سرسری فولڈر کے اندر عدبیات میں میں نے رکھی ہوئی ہوگی یقیناً آؤ قافیہ سیکھیں یہ کتاب آگئی تین ڈوٹ پہ کلک کرتا ہوں مینج ایکسس کے اندر میں نے اس کو کیا ہوا ہے ہر ایک کو بار بار کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ایک دفعہ آپ کو بتانا تھا کوپی لنک پہ کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں آتا ہوں اس لنک کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور اوکی کا بٹن دبا دیتا ہوں پھر یہ اوکی کا بٹن دبا دیتا ہوں تو یہ کتاب بھی میرے پاس آگئی اب میں یہاں پر تیری سے اپنی مزید کتابیں شامل کرتا جاتا ہوں ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے جائیں اب بار بار لنک لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اب صرف ایک کام کرتا ہوں اور یہاں پر صلاحیت لکھ اس کو بھی صلاحیت قرآن سے متعلق ہے تو یہاں پر بھی میں قرآن ہی لکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر اوپن لنک اون لنک کی ایکشن تو آپ کو سمجھ میں آگیا تو یہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ یہ کس طرح خوبصورت لگتے ہیں اور دوبارہ پلس کے بٹن پہ جاتے ہیں دوبارہ اس میں جاتے ہیں دوبارہ یہاں جاتے ہیں اور اپنی مختلف کتابوں کو یہاں سے شامل کر لیتے ہیں آؤ شائری سیکھے بھی لے لیتے ہیں اور اس پہ شائری لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے سیف کر لیتا ہوں تھوڑی سی محنت ہو گئی ہے پھر پلس کے بٹن پہ جاتے ہیں ایک اور کتاب لے لیتے ہیں آؤ عروض سیکھے لے لیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں عروض اور اسے بھی اوکے کر دیتے ہیں اچھا میرے خیال میں کافی ہے ویڈیو ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی تو اسے میں رائٹ کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی لائبریری بن گئی ہے ٹھیک ہے اس میں پیچھے آتا ہوں یہ دیکھیں ایک ہی پیج ہے اس پر پانچ کتابیں میں نے رکھ دی ہیں آؤ کافیہ سیکھے پر کلک کریں گے تو آؤ کافیہ سیکھے کھل جائے گی باقی کتابوں میں بھی اون ایکشن میں میں نے لنک ڈالا نہیں ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا لنک کیسے بنانا ہے کیسے ڈالنا ہے اور کتاب اس کے اندر کیسے شامل کرنی ہے اس میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہاں سے نیا پیج لیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں کتاب گھر ٹھیک ہے اور اس کا ٹائپ بھی میں اس کا ٹائپ رکھ دیتا ہوں یہی رکھ دیتا ہوں سیکشن ہی مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کریئٹ کرتا ہوں اور یہ کتاب گھر پہ میں اصل میں اس کو میں نے کتاب گھر کیوں نام دیا کیونکہ اب میں اس کو سیٹنگ کے بٹن میں جا کر اوپر سب سے اوپر دے گئے سیٹ ایز ہوم پیج یہ میں اس کو ہوم پیج کے طور پر بنا دیتا میں پیشے آتا ہوں دوبارہ اور اب یہ جب ایپ کھلے گی یہ جو نیچے آنکھ نظر آ رہی ہے اس کو دبانے سے ایپ کھلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ نیا پیج کھل رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے اس صفحے کو ایزہ ہوم پیج بنا دیا پہلے والے صفحے کو خالی والے صفحے کو ہوم پیج بنا دیا اور یہ جو اس صفحہ تھا اس کا میں نام بدل کر کتاب گھر کے بجائے میری کتابیں کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری میری کتابیں ہیں یا اسامہ سرسری اسامہ سرسری لکھ لیتے ہیں اب کیا ہوگا میں کتاب گھر میں آیا یہاں ہم کو ایک سیکشن بنانا ہے تاکہ ایک لائبریری نظر آئے تو یہ لائبریری کے اندر کیا ہوگا کہ اسامہ سرسری کی کتابیں فلانے کی کتابیں فلانے کی کتابیں تو اس میں اب ہم کو یہاں پہ دوبارہ اس کے ٹائٹل بنانے پڑیں گے محنت کرنی پڑے گی میں سیٹنگ میں جاتا ہوں پیج ٹائپ کو فری پیج کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے ہم نے صرف بٹن مناتا جاؤں گا یہ میں دوبارہ پلس کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں ایڈ بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہ بٹن کا میں نام لکھتا ہوں اسامہ سرسری ٹھیک ہے کی کتابیں یہاں اس کا بٹن آ جائے گا اب بٹن پہ کلک کرنے سے کیا ہو اون کلک ایکشن میں ہم کہتے ہیں اوپن پیج سب سے اوپر کونے والا الٹے ہاتھ پر اس پر کلک کیا اب نیچے دیکھیں سیلیکٹ پیج ویل اوپن اون کلک یہاں پر پیج کا نام آ رہا ہے دیکھیں یہ دو پیج ہم نے بنائے دونوں پیج آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو کون سا پیج کھلنا چاہیے اسامہ سرسری پر کلک کر دیتا ہوں اور پھر اس کو میں پوکی کا بٹن دبا دیتا ہوں اس کو سیف کر لیتا ہوں اب یہ ہماری ایپ اس طریقے سے تیار ہو گئی ہے کہ یہاں میں آنکھ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ایپ کھلے گی پہلا صفحہ ہے اوپر کتاب گھر لکھا ہوا ہوگا نیچے اسامہ سرسری کی کتابیں لکھا ہوگا اسامہ سرسری کی کتابیں پر کلک کریں گے تو اسامہ سرسری کی کتابیں آ جائیں گی ہم ہم پیچھے جاتے ہیں اور دوبارہ ایپ میں جاتے ہیں کتاب گھر کے اندر اس میں ہم اس کو کہتے ہیں ایک پیج اور بناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں دینی کتابیں ٹھیک ہے متفرد دینی کتابوں کا مطلب اسامہ سرسری کی کتابیں بے دینی والی تو نہیں متفرد دینی کتابیں اور پیج ٹائپ ہم کچھ بھی رکھ لیں سیکشن رکھ لیں تاکہ وہ کتابوں کا سیکشن نظر آئے اس میں اور اس پہ بھی ہم کلک کر لیتے ہیں ایک اور پیج بنا لیتے ہیں اور اس کا نام ہم رکھتے ہیں عربی کتب ٹھیک ہے عربی کتابیں رکھ دیتے ہیں اس کا نام اور اس میں بھی ہم پیج ٹائپ کے اندر سیکشن لے کر کریٹ کر دیتے ہیں اب ہم کتاب گھر میں جاتے ہیں اور اس میں سرسری کتابیں ایک اور پیج بناتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اسامہ سرسری والا جو پیج بنایا تھا اس کو ہم کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اسامہ سرسری میں تو تھوڑی محنت ہوئی بھی ہے نا اسی کو ہم کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اوپر اس کے دیکھیں اس کے اندر کوپی کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے کوپی کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کروں گا تو یہی والا پیج کوپی ہو جائے گا اس کا نام رکھ دیتے ہیں مزید کتب مزید کتاب ہے تو یہ چیز بھی آپ نے سیکھ لیا ہے یہ ایک ایسا پیج بن گیا جس کے اندر ورک وہی اسامہ سرسری والے پیج والا ہوا ہے اس میں پھر ہم اس کے اندر لنک وغیرہ بدل دیں تو محنت ہوئی بھی یہ پہلے سے میں اس میں مزید کوئی تبدیل ہی نہیں کرتا ہے کتاب گھر میں جاتا ہوں پہلا صفحہ ہے ہمارا اور اس میں میں پلس کے بٹن پر کرتا ہوں ایڈ بٹن کرتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں متفرق دینی کتابیں یہ نام میں نے اس کے پر مطب تحریر آئے گی بٹن کے اوپر اور اون کلک ایکشن میں اوپن پیج کرتے ہیں اور نیچے سیلیکٹ پیج کر کے متفرق دینی کتابوں والا پیج لے لیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں ایک بٹن اور بن گیا اس پر کلک کریں گے تو متفرق دینی کتابیں والا پیج ہمارے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب پلس کا بٹن دباتے ہیں ایک بٹن اور بناتے ہیں اس پر ہم لکھتے ہیں کیا نام تھا میں بھول گیا عربی کتابیں اور مزید کتابیں تو ایک ہم کو بٹن بنانا ہے عربی کتابے کا عربی کتابیں اور یہاں پر اوپن پیج اور سیلیکٹ پیج کے اندر عربی کتابیں اور مزید کتابے کا بٹن بھی بنا دیتے ہیں مزید کتابیں اون کلک میں اوپن پیج سیلیکٹ پیج کے اندر مزید کتابیں اوکے اوکے یہ ایب ہماری تیار ہو گئی آنکھ پر کلک کرتے ہیں اور اسامہ سرسری کی کتابیں پر کلک کرتے ہیں پیچھے آتے ہیں متفرق دینی کتابیں پیچھے آتے ہیں عربی کتابیں پیچھے آتے ہیں مزید کتابیں اس کے اندر چونکہ کتابیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے اسامہ سرسری والا جو صفحہ تھا اس کو کوپی پیسٹ کیا ہے تو وہ پورا بعینی اسی طرح ہو گیا ہے یعنی اس ایب کے اندر آپ نے گویا اپنی پوری ایک لائبریری تیار کر لی تو اب اس سبق کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ بھی ایک ایسی ایب بنائیں اور اس کے اندر پوری ایک لائبریری بنائیں اس میں ایک کام اور کریں تو پھر میں آپ کی اس ایب کو اگر مجھے پسند آتی ہے تو میں مکتب علوم شریعت یا اور اس طرح کیسی جو میری بڑی ایبز ہیں ان کے اندر آپ کی ایب کا میں باقعدہ شامل کر لوں گا اس ایبی کی کو میں اپنی گوگل ڈرائب پہ اپلوڈ کروں گا اس کا لنک لے کے اس کو اپنی ایب کے اندر آپ کی ایب کے نام سے شائع کر دوں گا تو جو بندہ آپ کی ایب پر کلک کرے گا اسے اسٹرول کرے گا آپ نے موبائل میں چلا رہا ہوگا تو اگر اس کے کام کی وہ ایب ہوگی تو آپ اس کو ایک اشتہار کے طور پر یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں پلس کے بٹن پہ کلک کریں یہ پہلا پیج ہے دیکھیں پیسے آتے ہیں کتاب گھر سب سے پہلا پیج ہے اس میں پلس کے بٹن پہ کلک کریں سب سے نیچے دیکھیں ایڈ اب یہ پتہ نہیں لفظ کیا ہے ڈریور آئٹم میں جو انگریزی نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے یہ دیوار کہہ رہوں کیا کہہ رہوں واللہ علم مقصد اس کا یہ ہے کہ سائیڈ بار جو آتی ہے وہ بننی تیار ہو جائے تو اس میں ٹائٹل میں آپ کو لکھنا ہے کہ ایسی ایب بنوانے کے لیے اپنی ایب بنوائیں یا انگریزی میں کچھ بھی لکھ لیں آپ اپنے طور پر رابطہ لکھ دیں فون نمبر لکھ دیں ایب ڈیولپر سے رابطہ کریں وغیرہ کچھ بھی اون کلک ایکشن پر کلک کریں اوپن ویب ویو پر کلک کریں ٹھیک ہے اچھا پھر نیچے یو آر ایل آئے گا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس اور پھر یہ والے دو یہ والا نشان بنانا ہے پھر یہ بنانا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا یہ والا ایڈرس لکھنا ہے یعنی wa.me پھر سلیش پھر پلس نائن ٹو کر کے یہ آپ پاکستان کے ہیں اگر آپ کسی اور ملک ہیں تو پلس اس کا کوڈ لگا کر پھر 304 22 15 717 یہ میرا ممائل نمبر ہو گیا تو اب کیا ہوگا میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو سیف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اوپر تین لکیرے آگئیں بائیں طرف اس پر کوئی کلک کرے گا تو یہ صفحہ کھلے گا اور نیچے لکھا ہوا ہے اپنی ایپ بنوائے اپنی ایپ بنوائے پہ وہ کلک کرے گا تو وہ سیدھا ووٹس ایپ پہ آنے کی کرے گا لیکن غلط ہو گیا مجھ سے غلط کیا ہوا اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے بھی پکڑ کے بائیں طرف کریں ایڈٹ کے بٹن میں جائیں یہاں پر اوپن ویب ویو نہیں لینا بلکہ اوپن یو آر ایل بائی ایکسٹرنل ایپ لینا ہے اس میں فرق کیا ہے ویب ویو کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایپ کے اندر کھولنے کی کوشش کرے گا اور ایکسٹرنل ایپ کا مطلب یہ ہے کہ باہر لے کے چلے جائے گا ووٹس ایپ جو ہے نا وہ باہر جا کے پھر صحیح طریقے سے کھلے گا اب اس کو میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں اب اپنی ایپ بنوائے پہ کلک کرتے ہیں تو ووٹس ایپ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے اچھا یہاں پر اس کے اندر ہم ایک ایڈٹ کے اندر جا کر یہ بھی دے سکتے ہیں اوپر دے کہ سیلیکٹ آئیکن لکھا ہوا یہاں اس نے بہت سارے آئیکن دیئے ہوئے ہیں تو یہ چونکہ فون نمبر کا ہے نا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پی ایچ او لکھ کے سرچ کرتے ہیں فون کے لیے یہ والا لے لیتے ہیں یہ آئیکن لگا لیتے ہیں اس کو ہم یہ والا کلر دے دیں بائیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی یہ بہت معذرت تو یہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ کوئی بندہ اگر آپ کی ایپ کو پسند کرے گا اور اس جیسی ایپ بنوانے چاہے گا تو وہ یہاں پر دیکھے گا کوئی رابطہ نمبر وغیرہ ہے یا نہیں وہ اس پر کلک کرے گا سیدھا آپ کے ووٹس ایپ پر آئے گا اس سے آپ کی پبلیسٹی ہوگی اور میں نے جو وعدہ کیا تھا شروع میں کہ میں اس ایپ کے دریئے سے کچھ ارننگ کے طریقے بھی بتاؤں گا تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے تو آپ مجھے ایک ایسی ایپ بنائیں اور اس کی ایپی کے بنا کے دیں ایپی کے کیسے بنائیں گے اچھا یہ دیکھیں آپ جیسے جیسے تبدیلی کرتے جائیں گے آپ نے ایپی کے بنا کے مجھے دے دی میں نے آگے پھیلا دی آپ نے بھی آگے پھیلا دی کئی لوگوں نے اسٹرول کر لی اب آپ نے اس کے اندر مزید کتابوں کا اضافہ کیا یہاں پر نا تو یہ نیچے آنکھ کے برابر میں جو جہاز کا بٹن آ رہے ہیں اس کو دبا دیں تو کیا ہوگا یہ ایپ کونٹینٹ ایز ناؤ لائیو فوراں آپ کا کونٹینٹ وہاں چلا جائے گا اب پتہ نہیں فری پیکج والے میں یہ والی سہولت کتنی ہے مجھے نہیں معلوم آپ بتائیے گا مجھے پھر بیک پر آتے ہیں اور یہ نیچے اسی ایپ کے اندر دوبارہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ ہاتھوڑی پر آپ کلک کریں گے ایپی کے بنانے کے لیے اور یہاں پر اس کی ہاتھوڑی پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایپی کے یہ ایپ بندل نہیں کرنا ایپی کے کرنا ٹھیک ہے اور سپورٹ آل پروسیسرز کر دیں کیونکہ کچھ میں نہیں بھی کھل رہا یا بیچ والا کر دیں یہ بھی بہت اچھا ہے ویسے اگر کسی کے پاس آپ کی ایپی کے ووٹس ایپ کے ذریعے سے نہ کھل رہی ہو تو میرا تجربہ آج کا یہ ہوا کہ گوگل ڈرائیب والے لنک سے کھل جاتی ہے تو گوگل ڈرائیب پر اپنی ایپی کے کو سیف کر لیں اور وہ والا لنک سب کو دیں اور مجھے بھی لنک دے دیجئے گا یا ایپی کے دے دیجئے گا تو میں آپ کی ایپی کے شامل کر لوں گا انشاءاللہ بیلڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اوپر بیلو رنگ کا لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ کی بیلڈ تیار ہونے شروع ہو جائے گی ڈیرڑ دو یا تین منٹ لگیں گے اس کے بعد پھر ڈاؤنلوڈ کا بٹن نظر آئے گا اس طرح میں دوسری ایپ میں جا کے دکھاتا ہوں پہلے بھی دکھا چکا ہوں سب سے اوپر دیکھے ایپی کے والا بٹن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا آئیکن منا ہوئے اس پر کلک کریں دو تین منٹ تک سبر کریں اس کے بعد آپ اپنے اس کو بند کر دیں اور اپنے فائل مینیجر میں جائیں تو وہاں پر آپ کی جو ایپی کے ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی لیکن اس کا نام بڑا عجیب سا ہوگا آپ اس کے رینیم میں جائیں اور اپنی لائبریڈی کا جو بھی نام ہوگا وہ نام لکھ کر اس کو اچھے سی آپ بنا دیں اور وہ مجھے بھی بھیج دیں اور اپنی دوستوں کو بھی اپنی پیلی ایپ کے طور پر شیئر کریں ٹھیک ہے